سطح پر ہم اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیوں کی وجہ سے مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں اور اس پستی کے عالم میں عرصہ دراز سے کوئی خوشی کی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے جب کوئی خبر ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے مزید انحطاعت کی ملتی ہے کشمیر کو دیکھ لو فلسطین کو دیکھ لو شام کو دیکھ لو لیبیہ کو دیکھ لو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی خبر ان کے بارے میں ایسی آتی رہتی ہے کہ جس سے دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی وہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس کے تصور ہی سے الحمدللہ ہر مسلمان کے روح مسرور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان میں ہمارے طالبان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فتح مبین عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ اور صرف امریکہ نہیں اس کے ساتھ ستائیس اٹھائیس ممالک کے پوجیں جن سے وہ بیس سال سے نبردازمہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظلیل و رسوہ کیا اور ایمان والوں کو طالبان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف نصرت عطا فرمائی اور ایسی نصرت عطا فرمائی کہ اس سے تمام اندازوں کو فیل کر دیا تمام انٹیلیجنس ایجنسی تمام سراغ رساں ادارے اور امریکہ کی وہ سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر ہر لمحے کے خبر اس کے پاس موجود ہے اس کے سارے اندازے اس کے سارے منصوبے اس کے سارے سارے ارادے وہ طالبان کی اس پتہ کے نتیجے میں الحمدللہ ناکام ہوئے نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ زلیل ہوئے اور رسوہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں اتنے بڑی طاقتوں کو رسوہ کیا زلیل کیا اور ان کو فتح مبین حطا فرمائی لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں اور مغربی طاقتوں سے مرعوب ہو کر جر کر بیٹھے ہوں اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو لاکر کابول میں مٹھا دیا ہو بلکہ اس کے پیچھے بیس سال کی جد و جہد ہے بیس سال کی قربانیاں ہیں بیس سال تک انہوں نے جس عظم و سبار اور جس ولے کے ساتھ دنیا کی سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا ان کے پاس ساز و سامان تھے ان کے پاس لا و لشکر تھے ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس فضائی طاقت بھی نہیں ان کی کوئی ائر فورس بھی نہیں تھی ان پر بمباریاں کی جا رہی تھی یہ بمباری کرنے کہ ان کے پاس وسائل نہیں لیکن بیس سال تک انہوں نے جس عظم سبات کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام باطل طاقتوں کے آگے وہ جٹے رہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلح ان کو آج عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا انگوش بددنا ہے حیرت میں کہ کس طرح وہ کامیاب ہوئے اور یہ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزاز عطا فرمایا افغانیوں کو اور میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریبا سہسو سال قائم رہی ہندوستان میں برے سغیر میں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندو وں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے ہمیشہ مسلمانوں کو تہہ تیخ کیا ہمیشہ مسلمانوں کو کخون بہایا لیکن جب کبھی ہندو وں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندووں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ لالہ 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 نیسے صبر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سوپنات کا مندر توڑا علاؤ الدین خلگی وہ بھی افغانستان کے تھے انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کے حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا مرون مرنت ہے انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہہ تیر کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود اپنے سارے وسائل کے باوجود آ کر اگر دھیر ہوا تو افغانستان میں ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے سمجھ میں آ گیا اس وقت برطانیہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک ملہ موجود ہے افغانستان کے اندر ہم کبھی بھی اس افغانستان پر فتحیاب نہیں ہو سکتے تو اقبال نے اسی کا ذکر کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو وہ فاقکش جو موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ پیغام یہ پلان تھا برطانیہ کا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں پھیل کر آیا اس کے بعد اس وقت دو طاقتیں دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی دو سوپر طاقتیں ایک روس اور ایک امریکہ تو روس آیا تو اس روس نے چاہا کہ میں کسی طرح افغانستان پر قبضہ کروں اور افغانستان پر ترہا قبضہ کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود در حقیقت پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کرنا اور گرم پانی تک پہنچنا مقصود تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو بھی اس عظیم طاقت کو جو اس پر ایک سپر طاقت سمجھ جاتی تھی سوویت یونین اللہ تعالی نے افغان مجاہدین کے ذریعے ہی اس کا قلع قمع کیا اس طرح قلع قمع کیا کہ جب وہ شکست کھا کر بھاگا تو شکست کھا کر بھاگنے کے بعد اس کی پوری سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج سوویت یونین کو کوئی نہیں جانتا اس کے تمام جن ریاستوں پر سوویت یونین نے قبضہ جمعایا ہوا تھا وہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب آزاد ہوتی چلی گئی ٹوٹ گیا وہ سپر طاقت ٹوٹ گئی اس کی طاقت زمین میں دفن ہو گئی وہ بھی اللہ تعالی نے ان کے ذریعے کرائی atas selon fate